اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میں بہت اچھے ہوں آج میں آپ کے نیم بہت مہددہ کرسپی چکن چیز رول لے کر آئی ہوں سب سے پہلے میرے چینل کو سسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں یہ بہت مزیدار ہے بہت کرسپی ہے بہت جوزی ہے چلیں ہم اس کو بنانا سٹرائٹ کرتے سب سے پہلے ہم نے چکن لیا ہے چکن کو میں نے نورمل گوبالا ہے اس کے ساتھ میں نے اس کو رشے کر دیا اس کے ساتھ میں نے ایک آلو لیا ہے میڈیم سائز کا اس کو میں نے وائل کر کے میچ کر لیا اس کے ساتھ میں نے چاہ سے پانچ آری مرچے لیا ہے ایک نورمل سائز کی پیاس لیا ہے پیاس کے ساتھ میں نے چیز لیا ہے چیز کے ساتھ کو ٹیوی مرچے لیا ہے ایک چمچ اس کے ساتھ پسی بھی لائل مرچے کالی مرچے ان کو میں نے آدھا دے چمچ لیا اور نمک لیا اس کے ساتھ ہی لیسن پوڈر لیا ہے لیسن پوڈر میں نے آدھا چمچ لیا ہے اس کے ساتھ یہ بیڈ ڈرم سے میرا ہومیٹ اس کی ریسپی چاہیں تو آپ میرے پیچ پی آپ کو مل جائے گی اس کے ساتھ یہ دو انڈیلی ہیں یہ چار چمچ کون فلور ہے اور چار چمچ میدہ ہے یہ بہت مجدار ریسپی آپ اس کو ضرور ٹرائے کریے گا اور میرے چینل کو سسکرائب کریے گا سب سے بہلے میں نے چکن ایٹ کیا ہے چکن ایٹ کرنے کے ساتھ میں اس میں آلو ایٹ کروں گی جتنا میں نے چکن لیا ہے اتنا ہی میں نے آلو لیا ہے آلو زیادہ مت لیجئے گا اس سے ہ ہمارا ذائقہ خراب ہو جائے گا اس کے بعد میں نے اس میں اپنے مسالے دانا سٹارٹ کر دیئے آپ مرچے مسالہ کم کرنا چاہیں تو کم زیادہ کر سکتے ہیں یہ آپ کی مرچی ہے سپائسی بنا رہی ہوں میں یہ بہت مجدار بنتے آپ اس کو ضرور ٹرائے کریے گا آپ اس کو فلس بھی کر سکتے ہیں بچوں کو لنج میں دینار میں بیگ پاس میں بھی سکتے ہیں آپ سب سے لاس میں ہم اس میں چیز add کریں گے اور چیز add کرنے کے ساتھ ہی ہم اس کو دو منٹ کے دنے ریلیکس ہونے کے ganוא رکھ دیں گے اس کے ساتھ ہی ہم اس کی کوٹنگ تیار کر لیں گے یہ دیکھیں یہ بہت مجدار بنتے آپ اس کو ضرور ٹرائے کریے گا اور مجھے دعا میں یاد کریے گا میری رسپی پسند آئے تو پلیس لائک کر دیئے گا میری چینل کو سسکرائب کر دیئے گا چلیں اب اس کی کوڈنگ کے لیے ہم اس کو ریلاکس ہونے کے لیے رکھ رہے ہیں دو منٹ کے لیے اس کے ساتھ ہی ہم اس کی کوڈنگ کے لیے تیار کرتے ہیں جس کے لیے ہمیں ضرورت پڑے گی میدے کی کون فلور کی جس کو میں نے آپ کو دکھائے چار چمچ میں دلیا ہے میں نے چار چمچ کون فلور لیے اس کے اندر میں آدھا کپ پائیں دل رہی ہوں ایک کپ تقریباً آپ اتنا دلئے گا کہ اس کو زیادہ لکھوٹ نہ کریں اس کو ہم اچھے طرح مکس کر لیں گے تاکہ اس میں کوئی لنگ سمانے چلیں مکس کرنے کے ساتھ یہ آپ کو میری رسپی پسند آئے تو پلیس لائک کر دیئے گا میری چینل کو سسکرائب کر دیئے گا آپ کو کچھ پوچھنا ہو تو مجھے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح میں نے سارے رول بنا لیے ہاتھ پہ آئی لگائیے گا اور اس کو اس طرح رول بنا لیے گا رول بنانے کے ساتھ دیکھیں سب سے پہلے میں نے اس کو میدے میں ڈپ کیا میدے میں ڈپ کرنے کے ساتھ میں اس کو ہم میں اپنے بیڈ ڈرمز میں کر رہی ہوں بیڈ ڈرمز کی رسپی آپ کو میرے پیشنے مل جائے گی اگر آپ چاہئے تو دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ میں اس میں اندہ لگاؤں گی اندے کے بعد دوبارہ بیڈ ڈرمز لگاؤں گی تاکہ یہ کرسپی اور مزیدار لگے میرے یہ بہت مزیدار بنتے ہیں بہت سمپل رسپی ہے اگر آپ کو اس کو فیرز کرنا ہے تو جس طرح بھی میرے رول بنا کر رکھتے ہیں اس حالت میں آپ اس کو فیرز کر سکتے ہیں اندہ بیڈ ڈرمز میں نہیں لگائیے گا اس کو رول کر کے فریز میں لگ دیے گا ایک مہینے تک آپ کے رول خراب نہیں ہوں گے دیکھیں میں نے سب پہ بیڈ ڈرمز لگا لیا ہے اب ہم اس کو فرائے کرنا سٹارٹ کرتے ہیں یہ نورمل ٹی آئیل میرا گرام ہو چکا ہے اس میں دیکھیں میں سران تعلیوں سے دو میٹ پیچھے تھے دو میٹ آگے سے سکھنا ہے کیونکہ ہمارے سب کچھ ریڈی ہے یہ بہت کرسپی بنتے ہیں بہت مزیدار بنتے ہیں یہ گولڈن براؤن تک ہمیں فرائے کرنا ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کریے گا اور میرے چینل کو سسکرائب کرنا مت بولیے گا میری ویڈیو کو لائک کرنا مت بولیے گا آپ مجھے بتا سکتے ہیں یہ آپ نے بنائے تو آپ کو کیسے لگے میں اس طرح آپ کے مزے مزے کی اچھے چیزیں پہلاتی رہوں گی جو بڑوں کو بچوں کو سب کپسن ہوتے ہیں آپ ضرور ٹرائے کریں اس کو یہ بہت مزیدار بنتے ہیں بہت جوسی بنتے ہیں بہت کرسپی بنتے ہیں اس طرح دیکھیں میں اپنے سارے رول تیار کرنا سٹارٹ کر دوں گی بس ہاتھ بچا کے جالیے گا تاکہ آپ کا ہاتھ نہ جلے کیونکہ اکسٹر رول میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہمارا ہاتھ انگلی لگی جاتی ہے آپ اس طرح ٹرائے کرتے رہے ہیں آپ مجھے مجھے لائک کرتے رہے ہیں مجھے سسکرائب کرتے رہے ہیں یہ دیکھیں میری رول اس طرح سارے بنتے سٹارٹ ہو رہے ہیں میں اپنا سر لیلے سارے رول بنا رہی ہوں یہ بہت مزیدار ہے بہت کرسپی بہت مزیدی خوشبو آتی ہے آپ جب اس کو بنائیں گے تو آپ خود کہیں گے بہت کیا رول بنائے ہیں بس آلو زیادہ مندہ لیے گا اپہت سے لوگ یہ کرتے ہیں کہ چکن گم لیتے ہیں آلو زیادہ دال دیتے ہیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ آلو زیادہ ہو جاتے ہیں چکن چکن کا ذائقہ چکن کا نہیں رہتا تو اس لیے آپ آلو کا استعمال اتنا ہی کریے گا جتنا میں نے کر رہا ہے اس سے زیادہ بالکل نہ کیجئے گا آپ کو میری ریسپی پسن آیا تو پیس لائک کر دیے گا میرے چینل کو سسکرائب کر دیے گا یہ دیکھیں کتنی مزیدہ کرسپی میرے رول بن گئے آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں اس طرح ہم اپنے سارے رول تیار کر لیں گے دیکھیں میں لاز کے بچے میں ان کو بھی ٹرائے کر رہی ہوں آپ کو ان کو دیکھ کر اندازہ ہو رہا ہوگا یہ بہت کرسپی ہے بہت مزیدار ہے بہت جوسی ہے یہ دیکھیں گولن پرائر ہوتنے پکائیں گے اور میں آپ کو اس کو دکھاتی ہوں بنا کر یہ دیکھیں میرے رول مشاء اللہ سے تیار ہو چکے اب ضرور ٹرائے کر دیے گا اس کو میرے چینل کو سسکرائب کر دیے گا یہ دیکھیں میرے رول تیار ہو گئے میں اس کو مایونیس کے ساتھ بنا رہی ہوں آپ چاہیں تو اس کو چکنی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں بہت مزیدار بنتے ہیں میری ویڈیو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ